بھائیو بہنوں اللہ سے صدق کر اللہ سے صدق کر اللہ کو اپنا بناو ہم دھوکے میں پڑ گئے کن چیزوں کو اپنا بنا رہے ہیں جو ہے ہی نہیں اپنا اور وہ جو کہہ رہا ہے میں تیرا ہوں تو میرا بنجا اس کو چھوڑا ہو گئے کوئی ماں کوئی باپ دکھاؤ جو نافرمانی کے باوجود بھی محبت کو باقی رکھتی ماں کی زبانوں سے بددعائیں سنی ہیں اولاد کے لئے ماں کی زبانوں سے جو سب سے مہربان رشتہ ہے کروڑوں ماں سے زیادہ جو پیار کرنے والا ہے صبح سے شام تک ہر نافرمانی دیکھ کر کہتا ہے انتظار کر رہا ہوں جب آئے گا توبہ قبول کبھی تانہ نہیں سنو گے اللہ سے اب کیوں آئے ہو پہلے کہاں تھے آؤ تو سیئی نہ کہیں جہاں میں اماں ملی جو اماں ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عف بندہ نواز کیونکہ میرے اللہ کو پتہ ہے کہ یہ بھولنے اور بھولنے والا ہے تو اس نے توبہ کے لئے عمر کی قید کوئی نہیں عدد کی قید کوئی نہیں ساٹھ سال کے بعد گورمنٹ ریٹائر کر لیتی اللہ کہتا کوئی ریٹائرمنٹ نہیں اسی سال کے عمر میں بھی توبہ کرے گا تو قبول کروں نووے سال کے عمر میں توبہ کرے گا قبول کروں پھر وارنگ ہوتی بھے اتنے آپ کو ٹکٹ لگ گئے تو آپ کا وہ لیسنس وہ ضبط کر لیا جائے گا میرے اللہ گئے تھا لاکھ ٹکٹ لیلہ پر توبہ کر میں ماف کروں گا کوئی عدد کی قید سو دفعہ ٹوٹ گئی توبہ ہزار دفعہ ٹوٹ گئی کروڑ دفعہ ان کے لئے فرق پیجن میرے سیدنا نالکڑا بڑھا ہوں تھے یا میرے گناونا نالکڑا چھوٹا ہوں تھے لن تبلغو دری فتضرونی وَلَن تبلغو نفعی فتنفعونی تمہارے نفع مجھے نہیں پہنچتے تمہارے نقصان مجھے نہیں پہنچتے لَوَنَّ أَوَّلَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَإِنسَكُمْ وَجِنَّكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَقْوَكُمْ وَيَابِسَكُمْ وَصَغِيرَكُمْ وَكَبِيرَكُمْ وَتَقَرَكُمْ وَأُنثَاكُمْ آئے آئے سوری کائنات کو گن دیا پوری دنیا کے اگلے پچھلے نئے پرانے زندہ مردہ بوڑے جوان مرد عورد کالے گورے عرب عجم سب 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 على اتقا قلب رجل واحد منكم تم سارے سجدوں میں پڑ جاؤ ایک لمحے کے لیے گناہ نہ کرو مَعَزَادَ فِي مُلْكِ شَيْعَ میری بادشاہی میں ذرہ اضافہ نہیں ہو تو تم سارے میرے نافرمان ہو جاؤ اس کی شہنشاہی میں ایک ذرہ کی کمی نہیں آتی اس لیے اسے پروا کوئی نہیں کہا آؤ تم توبہ کرو دیکھو ماف کیسے کرتے ہاتھوں سے بنا ہے نا پیار ہے نہیں چاہتا اس کو آگ میں بھینکنا نہیں چاہتا راستے کھول دیئے آس لگا دی رحمت کو غالب کیا میں نے ابھی آپ کو ننانوے نام اللہ کے گن کے سنائے ان میں صرف ایک نام ہے جو اللہ کے غصے اور غضب کو بتاتا ہے وہ المنتقم باقی تو سب محبت بتا رہے ہیں یہ جو قہار ہے اردو میں قہار اور معنی میں ہے عربی میں قہار کہتے ہیں غالب آنے والے کو چھا جانے والے کو جبار کا وہ مطلب نہیں جو ہم اردو میں سمجھتے ہیں یہ قہار اور جبار غضب کے لفظ نہیں ہیں یہ شینشاہی کے الفاظ ہیں اللہ اپنی شینشاہی بتا رہا ہے ننانوے میں ایک نام ہے المنتقم باقی عدود میں پانی ڈالو لسی نہیں ہو جاتا تو ہاں عدود میں پانی ڈالو لسی ہو جاتا ہے تو اللہ نے کہا المنتقم اگدم کائنات پہ لرزہ چھا گیا ساتھ ہی دو نام اگلے جو دو نام ہیں المنتقم العفو و الرعوف اب العفو و الرعوف ڈال کے لسی بنا دیا اپنے غضب کو بھی ٹھنڈا کر دیا برف ڈال دی پانی پانی ٹھڑ ہو گی ہائے ہائے یعنی چند نیت پہلے میں نے سوچا مجھے خیال آیا میں پہلے کبھی نہیں ازر کی خیال گیا کہ میں ایک دفعہ میں نے اسماء حسنہ پڑھے تو المنتقم المنتقم کے بعد دو نام دو نام المنتقم العفو و الرعوف مالک الملک ذو الجلال والکران پہلے ایک دام المنتقم کے ذریعے سے حیبت حیبت ساتھ ہی العفو و الرعوف مہربان ماف کرنے والا مہربان ماف کرنے والا دو آدمیوں کو آخرت میں نا اللہ پکڑے گا ڈال دو جہنم میں ایک دوڑ لگا دے ایک دوڑ لگا دے ایک تھوڑا چل کے پیشے دیکھے گا پھر چلے گا پھر پیشے دیکھے گا تو اللہ دونوں کو بلائے گا آبے تو دوڑ کے ہوں لائی تنو پتہ نہیں ہے کوئے آگے کہنے لگا یا اللہ ساری زندگی تیری نہیں مانی سوچا آج مان لو شاید تیری رحمت ہو جائے گا اچھا ابے تو کیوں پیشے مڑ مڑ کے دیکھ رہا تھا کہ یا اللہ تیرے نیک بندوں سے سنا تھا کہ تُو بڑا مہربان ہے تو میں مڑ مڑ کے دیکھتا تھا کہ تُو مجھے ہنہیں واپس بلا لے گا اچھا آجا 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 تو لگے کہ چلو تم دونوں کو معاف کر چلو جانا تُو اَلْعَفُوْا اَلْعَفُوْا کوئی عمر کی قید نہیں کوئی عدد کی قید نہیں لیکن عدل ہے عدل یہ نہ ہو کہ توبہ بھی نہیں کہہ رہے اور کہ اللہ پہ معاف کرے گا یہ ظلم نہیں ہوسکتے پھر تو ساری کربلوں کی تاریخ ختم ہو جائے گا آلِ بیعت کا خون پانی بن جائے کائنات کا یہ بہرم کا مہینہ شروع ہے کائنات کا افضل ترین خون بے گیا افضل ترین ہستیوں کی گردنیں کٹ کے سر نیزوں پہ چڑ گئے اور پیہام دے گئے کہ اللہ کو راضی کرنے کیلئے ہر سودہ سستہ ہے چند پونڈ پہ ایمان بیش دینا چند پونڈ پہ زمیر کو سلیہ دینا یہ کہاں کی انسانیت اور کہاں کا اسلام ہے اور کہاں کا ایمان ہے تو بھائیو بہنو اللہ کو اپنے بندوں سے بہت پیار ہے تو جب وہ نافرمان ہوتا ہے نا پھر ایک اور بات بتا کوئی آپ سے ناراض ہو جائے آپ اسے منانے جاؤ وہ آپ کو ویلکم کرے گا آپ کے لئے دروازہ کھولے گا گئے گا کہاں اللہ وہ جو سوچانگے وہ تو تمہیں دروازہ سے باہر بھیجے گا تم منانے جاؤ تو کوئی پنچائت لے کے جاتے ہو منانے جاؤ تو منتیں اگلے کرواتے ہیں پھر کہتے ہیں سوچیں گے یہ ہے کوئی اقل میں آنے والی بات کے غصے میں غصے میں غزم میں ہو اور اگل آپ معافی مانگنے آ رہا ہو اور آگے اس کا استقبال کری ہو سکتا یہ نیچری نہیں میرے ایک بزرگ ناراب دونوں بزرگ تھے بھائی آپس میں لڑ پڑے میں صلح کرانے لگا وہ ایک میرے اتھا ہی چڑھائی کرتا تو میں ان کو منانے گیا تو میں نے اپنا ملازم بھیجا پتہ کرو میاں صاحب گھر میں انہوں نے میرے ملازم کو دیکھا تو گھر سے اٹھ کے دیرے میں چلے گئے کہ لگتا ہے بندہ گلیات پتہ کرانے میں انہوں منا کرنا آ جائے یہ نیچر ہے یہ نیچر ہے تو جو شہن شاہ ہے شوہان شاہ شہن شاہ جوانی میں تو بہت عالی چیز ہے ساری زندگی ساری زندگی وہ کیا کرتا ہے کوئی تمہارا خصوصی دوست مہمان آئے تو تم باہر نکل کے ویلکم کرتے ہو عام لوگ ملنے آئے تو اپنے کمرے میں لیکن کوئی خصوصی پتہ چلے تو بھاگتے ہو بھاگتے ہو جندی سے جا کر دروازے پر کھڑے ہو تو گھڑی کا دروازہ کھولتا ساتھ لے کر آتے ہو وہ شہن شاہ کہہ رہا ہے زندگی بھر کے گناہ لے کر کوئی مرد عورت جب مجھے منانے آتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استعمال کرتا ہوں آگے بڑھ کے وہیں بٹھے ہو نہیں آگے بڑھ کے تلقیتوہو من بعید میں خود آگے تک جاتا ہوں اسے ساتھ لے کر آگے کب سے تیرا انتظار تھا اللہ کو کیا مذنورت کسی کی